دوستوں پیٹس مارکٹس آپ نے بہت ساری دیکھیں گے لیکن آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ایک ایسی مارکٹ کا ٹور کرانے جہاں پر مچھلیاں توتے ساپ بچھو چھپکلیاں مکڑیاں کیڑے مکوڑے ہر قسم کا عجیب و غریب جانور یہاں پہ آرام سے مل جاتا ہے بہت ہی کم قیمت میں اور ہول سیل مارکٹ ہے یہاں سے ہر چیز بڑی سستی ملتی ہے یہاں سے ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے یہ مارکٹ کہاں پر ہے اور یہاں پہ کتنے کی چیزیں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ایسی عجیب و غریب پیٹ مارکٹ میں نے آج سے پہلے اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں دیکھی تھی یہ میرا فرس فیسٹ تھا تھائلینڈ اور یہ ہے چھونگ مارکٹ اور یہاں پر ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو پالی جا سکتی ہے یا پھر آپ بہت ساری چیزیں تھے ایسی بھی ہیں یہاں پھر جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی از اپیٹ ہو سکتی تو مچھلیاں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے لیکن ان سے مچھلیوں کی مارکٹ نہیں ہے بلکہ ساپ بچو نیولے گلہریہ کچھوے ہر جاندار یہاں پر مل جاتا ہے ایوین کیٹے تک یہاں پر مل جاتا ہے چھوٹی چھوٹی دکان ہے تو مچھلیوں کی دکان ہے سب سے پہلے پڑتی ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی بیٹا فیشز یہاں پر مل جاتی ہے ایک دکان کے طرح منٹر ہو رہے ہیں تو یہ ہول سیل مارکٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ فلاور آن فیشز ہے اور ان کا ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہے اگر ہم اپنے کنٹری پاکستان سے اس کو کمپیر کریں تو یہاں پر مچھلی تقریباً اسی گناہ زیادہ سستی ہے بنیزبت پاکستان کی کیونکہ یہ ہول سیل مارکٹ ہے اور یہی سے ہی بہت ساری فیشز ہم تک پہنچائی جاتی ہے اب یہ دیکھیں ذرا اگزوٹک پیٹ سارے دیکھیں ہیمسٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کانٹے والے چوہے ہیجوگز نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کے خوبصورت پنجرے ہیں ان کے باکسز ہر طرح کی چیز یہاں پر ان کی مل جاتی ہے اور یہ ہے شوگر گلائیڈر شوگر گلائیڈر بہت پیارے جانور ہیں یہ تھوڑا بہت فلائے بھی کر لیتے ہیں جم کر کے اور بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو کافی مہنگیں یہاں پر یہ بہت سست ہیں اور پاکستانی پانچ سے چھ ہزار روپے میں ایک شوگر گلائیڈر یہاں پر مل جبکہ پاکستان میں شاید اس کی قیمت لاکھوں روپے میں اور یہ دیکھیں گا جی شوگر گلائٹر کے بچے بھی موجود ہیں اور یہ امریکن کی بھی جسے گینے پک کہتے ہیں بہت پیارے سے سن کے نیورد یہاں پہ موجود ہے جن کی قیمت دس ہزار سے بارہ ہزار روپے پاکستانی روپے جو ہے یہاں پہ ہے اور یہ دیکھیں جی کیسے کیسے جانور ہے اور جو ویسے چھوٹے سے برے حالات میں بھی کسی کسی دکان دانے رکھے ہیں چھوٹے پرندے دکانوں میں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ شوپ کیپر کا کہنا ہے کہ چھوٹے برٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ تھائیلنڈ میں لوگ چھوٹے برٹس زیادہ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں ایسے سیریز دنیا بھر کے تمام طرح کے پیٹ فوڈ اور سبلیمنٹس یہاں پہ مل جاتا ہے مچھلیاں یہاں پہ بہت زیادہ بک رہی ہیں دنیا بھر سے لوگ مچھلیاں کریدنے کے لیے یہاں پہ سب سے زیادہ آتے ہیں اور مچھلیاں یہاں پہ درجنوں کے حساب سے سیکڑوں کے حساب سے اور ہزاروں کے حساب سے ملتی ہے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بھی ان کو پیک کر کے رکھ دیا جاتا ہے یہ وہ نسلیں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سے کچھ تو آپ کو پاکستان میں ملیں گی بھی نہیں کیونکہ وہاں تھا کچھ سے بہت چند کی کیمت بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے اور یہاں وہاں کے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے اور یہاں یہ دیکھیں زیادہ وائٹ اروانہ تو یہ اروانہ کی شاپ ہے کچھ کچھ دکانیں ایسی جنہوں نے جس نے سپیشلی ایک ہی بریڈ رکھی گی ہوتی ہے تو کچھ ایسی ہے جو ملٹی بریڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو بھائی فارمر ہے جو جن کی اپنی خود کی بریڈ ہے جو دنیا بھر کے اندر یہاں سے جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اپنے بریڈنگ سیٹ اپس ہوتے ہیں وہاں سے یہ اٹھا کے مچھلی لکھیں دنیا بھر سے تمام طرح کے امپورٹرز جہاں پہ آجاتے ہیں اور یہ سائز دیکھیں کیٹ فش کا بہت بڑا سائز ہے دنیا بھر کے امپورٹرز وہ پھر یہاں پہ آجاتے ہیں اور ان سے یہ مچھلی جو ہے یہ بلک میں خرید دیتے ہیں یہ لوگ خودی شپ کرتے ہیں خودی جہاز میں لگاتے ہیں اور یہ ہے آپ دیکھیں ذرا کری فشز دیکھیں جیسے لابسٹر کے بچے بھی کہتے ہیں اور یہ ٹرٹلز دیکھیں ذرا البائنو ٹرٹلز یلو کلر میں اور الیگیٹر سنیپنگ ٹرٹلز سیلمینڈرز البائنو ٹرٹلز لوٹینو ٹرٹلز وائٹ ٹرٹلز کچھوں کی یہاں پہ یہ دیکھیں سنیپنگ ٹرٹلز بہت زور سے کٹتے ہیں یہ آپ سائز چیک کریں ذرا اور بہت زبردست کریچرز ہیں یہاں پہ اور ایسی مچھلیاں ایسی چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ پہ دیکھنا بہت کم ہی ملتا ہے یہ دیکھیں ذرا کیڑوں کی مارکٹ ابھی کڑے مل رہے ہیں یہاں پہ آپ کلوں کے ساب سے کڑے کھریت سکتے ہیں ہر تھرہ کا کڑا آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کچھ مچھلیوں کی فیٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے کچھ جو ہے وہ پرندوں کے کھانے کیivat استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ کے چیز کے ساب سے بھی اویلیبل ہیں ڈرائی فورم میں بھی اویلیبل ہے اور لائیش فورم میں بھی اویلیبل ہے ایون ان کے ہنڈے بھی یہاں سے مل جاتے ہیں یہ ایسے سریس اور یہ ذرا مارکٹ کا جو ہے وہ آپ باقی دیکھ سکتے ہیں کہ فرش بھی بڑا کافی کلین ملین ہے ایسی مارکٹ پاکستان میں جو ہے مل تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے جب ایسی جگہوں کو دیکھتا ہوں اگر ہم کمپیر کرے اس کو ایمپریس مارکٹ اور ٹولینٹن مارکٹ سے تو اس طرح کی صفائی نہیں ملتی حالانکہ یہاں پر بھی کوئی میرے ساتھ سے پرندوں کو اچھی حالت میں جانوروں کو نہیں رکھا لیا چھوٹی سپیس میں ہی رکھا لیا ہے لیکن کافی بہتر ہے ہماری مارکٹ سے پانی کا ساتھ یہ دیکھیں جی پھیلیوں کے اندر یہ فشز کو پیک کر کے اوکسیجن کر کے رکھ دیتے ہیں اور جسے بھی چیو کا دائرہ کو کھا کر اٹھا تو نکل دے ہیں یہ ٹرٹلز کی سپیشل ٹرٹل کی دکان ہے ایلگیٹر سنیمپنگ ٹرٹلز اور یہ جو ہے وہ زبرلس کیکڑے دیکھیں بھائی کی فشز دیکھیں کیٹ فشز دیکھیں یہ کلرز دیکھیں ماچاللہ بہت پیارے ہیں وہ بہت سستے ہیں یہ جانور دیکھنے سے آپ کو لگ رہا ہوں اور یہ پرائی میری فیوریٹ شاپ ریپٹائل شاپ موجود ہے اگوانا اور اگوانا لیزرڈ جو ہے وہ ٹرنڈنگ میں ہے اس پر ساؤت ایشیا کے اندر بہت اچھا ریپٹائل ہے اور یہ ساتھ میں ہے لیپٹوٹوائز سلکاٹا ٹوٹوائز کے بیویز ہمارے پاس پاکستان موجود ہے یہ بڑے سلکاٹا اور یہ گولڈ فشز کی ایک خاص بکان ہر طرح کی گولڈ فش آپ سے یہاں پہ مل جائے اور یہ دیکھیں یہ فارمرز ہیں جو اپنا مال جو ہے وہ ڈسپلے پہ لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ آئیں ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں سکس کر سکتے ہیں ڈزن کے ساتھ سے سکڑوں کے ساتھ سے سائز کے ساتھ سے قولیٹی کے ساتھ سے گریٹس کے ساتھ سے یہاں پہ فشز کو چھاٹ چھاٹ کر الگ طریقوں سے رکھا جاتا ہے اور ہر گریٹ کی اپنا پہ فش ملے گی ایک ہی نسل کی فش آپ کو سو روپے کی بھی ملے گی اور ایک ہی نسل کی فش آپ کو لاکھ روپے زیادہ کی بھی ملے گی ڈیپینڈ کے اس کے گریٹس کیا ہیں اس کے کلرس کیا ہیں اس کے قولیٹی کیا ہے اور اس کی بریڈ اینڈ میوٹیشن کیا ہے اور یہ چکلٹس اور یہ دیکھیں یہ گولڈ فش کی انہوں نے دیکھیں کیٹیگری بنائی بھی ہے یہ دیکھیں سیمپل رکھا ہے آپ اس کو اسے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کیٹیگری کا مال اتنا چی ڈریف پوڈز دیکھیں آپ جو ان کے ایک ویرمز کو سجانے کے لئے دیاتی ہے یہ ہمارے ہاں پہ بڑی مہنگی ملتی ہے اپٹائل شاپ اگین بول فائتنز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ چھپکلیاں دیکھیں کتنی زبردس رنگوں کی لزرڈز یہاں پہ موجود ہیں بول فائتنز بھائی بڑائی کتنے پیارے خوبصورت ہیں سنیکس پتلے پتلے اگوانا جاتا ہیں بہت زیادہ لزرڈ میں ٹرینڈ ہے بہت چیپ بھی مل جاتی ہے مینڈک کی دکان ہے پورے اس کے پاس مینڈک ہی مینڈک ہے الگ الگ کلر کے یلو اگوانا دیکھیں بہت خوبصورت اور اسپیشلی دو تین دکانیں تو میں ایسی دیکھیں ایک تو پوری مکڑیوں کی دکان تھی ایک پوری مینڈکوں کی دکان تھی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بکریاں بھی مل رہی ہیں یہاں پہ ڈاگز بھی مل رہے ہیں یہاں پہ ڈاگز بھی مل رہے ہیں یہاں کے لوگ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ خطرناس جانور ہے یا یہ عجیب و غریب ہے جتنا عجیب و غریب جانور ہے یہاں تو اس کی اوزنی زیادہ ہی ڈیمانڈ ہے اور یہ دیکھیں سو بات میں آپ کو کیا مل رہی ہے ایک کالا بچھو بھائی کالا بچھو مل رہا ہے اور اب آپ کو کنورٹ کر کے دیکھیں پاکستانی تو آپ پہ انداز ہوگا کہ اتنا سستا مل رہا ہے یہ ہی لیزرڈ دیکھیں کتنی پیاری چپکلیاں اور اور بہت پیارے پیارے سے یہ ماشاء اللہ کہ یہ کیڑے بھی مل رہے ہیں بھائی وہ کڈے جس کو کہتے ہیں وہ بھی مل رہے تھے اور یہ اکوانہ دوبارہ سے اور یہ ٹرٹل سٹار ٹوئیز اور نیولے یہاں پہ مل رہے ہیں یہ دیکھیں ہی لیزرڈ اور پیجنز نظر آ رہے ہیں برڈ نظر آ رہے ہیں بیٹا پیشز دیکھیں آپ در ان کے کلرز اور میوٹریسنگز دیکھیں ان کے اندر تو کچھ ایسی بیٹا جو دنیا بھر کے اندر ان کے دکاندار کے حساب سے کہ یہ ایک ہی پیس ہوگا اس طریقے سے یہ چھارٹ کنون ڈسپلی کر کے رکھیں اور مکڑیاں بھی ہیں یہ مکڑیوں کی دکاندار اور ایدر صرف مکڑیاں آپ کو ملیں گی یہ سٹال صرف مکڑیوں کا ہے الگ الگ قسم کی ٹیرین ٹیولاز مل جائیں گے آپ کو ویڈو سپائٹر مل جائیں گے اور یہ سارے زہریلے ہیں اگرے کارٹن کو نقصان کر سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سن کو ڈسپلی کر کے رکھا ہوا ہے اور زیادر جو ہے ایدر جو ہے وہ وومنز جو ہیں وہ دکاندار ہیں لڑکیاں یہاں پہ زیادر دکاندار ہیں ایک واناس کے بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اچھا کچھ زکاندار ہیں وہ ہمیں ویڈیوز بنانے سے جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں اس وقت جو وہ جانوروں کو پیک کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو وہ منع کر دیتے ہیں تو اس ویسے میں کیمرہ نیچے کر رہا ہوں اگر کوئی اشارہ کر دیتا ہے کہ شوٹ نہیں کرو تو پھر میں نیچے کیمرہ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں سب کا غیال رکھنا ہے اور یہ ہی اخلاقیات ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی اجازت نہ دے تو آپ سے شوٹ نہ کریں اور یہ ایک اور شاپ یہ کسی کا مال پیک ہو رہا ہے اس کو اوکسجن کر دیا ہے اور اسی طریقے سے رکھ دیتے ہیں ریگٹ اور اس کی کانٹیٹی وغیرہ لکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تھرمپول کے باکس کے اندر یہ بیکس ڈالے جاتے ہیں وہ نے شپ کر دیا جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پپس یہاں بہت چیپ ریٹ میں مل جاتے ہیں یہ دیکھیں گلائریوں کے ایسے کلر آپ نے نہیں دیکھ رہا ہوں گے گری اور اس طرح کے کلرز اسکوائرز کا سٹال ہے کچھ سپیشلائز یہاں پہ ڈیلرز بیٹھے ہیں جو ایک دو ہی چیزوں میں کام کرتا ہے اب ان جناب نے کوئی گلائریوں کی دکان کھولی دے اب یہ لیزرڈ دیکھیں بیٹا فیشز کے گینش اور بہت خوبصورت شاپ بنائی ہیں انہوں نے اور بہت ساف طریقے سے یہاں پہ مچھلیوں کو بہت زبردست طریقے سے رکھا ہوا ہے اور جو کلرز اور چیزیں میں یہاں پہ مچھلیوں کی بریڈز دیکھ رہا ہوں وہ بہت پیاری ہے اس نیکس کا یہاں پہ بہت بہت سا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ایکجاوٹک پائٹس ہونے بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر کے جو ریپٹائل لورز ہیں وہ یہاں سے آتے ہیں اور یہ کھرید کے جاتے ہیں یہ جناب یہ رشیہ سے آئے ہیں اور یہ جو ہے یہ نیولے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ خرید رہے ہیں گلیلیوں کے بچے خرید رہے ہیں میں نے ان سے بات کری تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جو ہے وہ ٹریڈر ہے اور ایجونٹک اینیمال اس پر ڈیل کرتے ہیں اپنے کنٹری میں تو یہاں سے سٹاک لے کے جاتے ہیں یہ فشز آگئی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے تھیلیوں میں یہ مال ڈال کے رکھا جاتا ہے اور آج ہم نے آپ کو ٹور کرایا چپچانگ مارکٹ تھائی لینڈ کا جو کہ بینک کاؤک کے اندر موجود ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آپ کو ملے گی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں جمی جنیت اللہ حافظ اور شکریہ آپ لوگ کا لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں بڑی محنت لگی ہے تینک یو سو مچ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں علاقات ہوگی اللہ حافظ